ویوز میٹر کی آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کے ساتھ دس بڑی خبریں شیئر کروں گا پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے پہلی بار ایک ایسی فٹیج جاری کر دی ہے جس میں سمندری حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یونانی آئل ٹینکرز کے پکڑے جانے کا پورا عمل دکھا دیا گیا ہے پاس دران انقلاب کے جانب سے جاری کردہ اس ویڈیو نے کئی الزامات اور من گھڑک بیانات کو دفن کر دیا ہے اس بروقت کاروائی کو ایرانی فورس کی بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چند ہی روز پہلے یونان نے ایران کا آئل ٹینکر اپنے قبضے میں لیا تھا جس کے بعد جمعے کے روز ایران نے یہ اعلان کیا کہ یونان کے دو تیل بردار ٹینکرز ایران نے پکڑ لیے ہیں دوسری خبر کچھ ہی روز قبل ایرانی فوج نے اپنے ڈرونز کے زیر زمین اڈے کی فوٹے جاری کی تھی جس پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ علی خامنائی کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ملکوں کی سلامتی میں ڈرون تیاروں کا ایک اہم کردار ہے سپریم لیڈر نے تاجکستان کے صدر سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات پر زور دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے مختلف میدانوں میں شاندار کامیابیہ حاصل کی ہیں اور اگر پابندیاں نہ ہوتیں تو یہ کامیابیاں بھی حاصل نہ ہوتیں تیسری خبر شامل کرتے ہیں عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے ایندل اسد پر راکٹوں کی بارش ہو گئی گزشتہ رات فوجی اڈے پر چھے راکٹ داغے گئے کل ہی کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق میں ترکی کے فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا تھا جس میں دو فوجی جان بھاک ہوئے تھے واضح رہے کہ عراقی پارلیمنٹ میں غیر ملکی فوجیوں کو ملک سے باہر نکالنے کا بل پاس ہونے کے بعد بھی امریکی فوجی عراق چھوڑنے میں بہانوں سے کام لے رہے ہیں جس کے باعث ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں شامل کرتے ہیں چوتھی خبر وزیر کہہ رہے تھے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں مگر دورہ ترکی کے بڑے بڑے اشتہارات اخبار کی زینت کیسے بن گئے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکی تنقید کی عزت میں آ گیا ہے عوام نے سوشل میڈیا پر سوالات کے امبار لگا دیئے کوئی اسے ٹیکس کے پیسے کا غلط استعمال قرار دے رہا ہے تو کوئی ذاتی تشیر کی پرانی سیاست لیکن واضح رہے کہ شہباز شریف کے تین روزہ دورہ ترکی میں اہم ملاقاتیں اور فیصلے بھی متوقع ہوں گے پانچویں خبر شامل کرتے ہیں دوستو اسرائیلی فوجی اڈے کو آگ لگا دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق مقبوضہ بیتل مقدس کے قدیم گاؤں میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نظر آتش کر دیا گیا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فلسطینی جوانوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی جس کے بعد اسرائیلی فوجی اڈے کو آگ لگا دی گئی اسرائیلی فوج آگ لگانے والوں کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام ہو گئی ہے حالیہ دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو شدید بربریت کا نشانہ بنایا لیکن فلسطینیوں نے بھی مختلف طریقوں سے اسرائیلی بربریت کا مو توڑ جواب دیا چھٹی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض میں خواتین کے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا شو کو دیکھنے کے لیے سعودی خواتین کے علاوہ مردوں نے بھی خاص دلچسپی دکھائی اور قابل توجہ تعداد میں حاصر ہو گئے مغربی ویجن کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے عرب ممالک حال ہی میں ایسے کئی اقدامات کرتے ہمیں دکھائی دیئے ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹس کا انعقاد اور ڈانس شو بھی منکت کیے جا چکے ہیں آگے بڑھتے اور اب شامل کرتے ہیں ساتھویں خبر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امریکی سالسی میں ام معاہدہ متوقع ہے عرب ممالک سے تعلقات کی بحالی کے بعد اب امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے تیہ کرانے کے لیے اپنی کوشش تیز کر دی ہے عرب ممالک بھی سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کوشش ہیں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات کی بحالی ہمارے مفاد میں ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ جلت ہے پانے کا امکان اس لیے بھی پیدا ہو چکا ہے کہ اگلے ماہ مشرق وسطہ کے دورے میں امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب بھی جائیں گے اور ممکنہ طور پر اس اہم معاملے پر بات چیت بھی کریں گے شامل کرتے ہیں آٹھمی خبر تاجکستان اور ایران کے درمیان اہم معاہدے ہو گئے ہیں ایرانی اور تاجک صدر کی موجودگی میں سیاست، معیشت، تجارت، نکل و حمل، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، محولیات، کھیل، توانائی، عدلیہ، تعلیم، تحقیق اور سیاحت کے شعبوں میں تاون کی سترہ دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں شامل کرتے ہیں نومی خبر ایک ایسی فوٹیج بنظریام پر آئی ہے جس میں دیکھا دا سکتا ہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیلی انتہا پسندوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے فوٹیج میں دیکھا دا سکتا ہے کہ مسجد اقصہ کے ہاتھے میں فلسطینی جوانوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے سہونیوں کے بڑے گروہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا دسویں خبر شامل کرتے ہیں کشمیر سے کشمیر میں ایک اور حملے میں ہندو خاتون ٹیچر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسی ماہ آپ کو یاد ہوگا ایک سرکاری ملازم کشمیری پنڈیت کو بھی حلاق کر دیا گیا تھا جس کے خلاف دھرنا ہوا اور وہ دھرنا اب بھی جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں روز کی بنیاد پر ایسے واقعات کا سامنے آنا مودی حکومت کی بربریت کا مو بولتا ثبوت ہے کوشش کریں گے کہ ایسی تمام اہم خبروں سے آپ کو اس طرح ہی اپ ڈیٹ رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ